اسلام علیکم دوستو دوستو تاریخ اسے نامور کرداروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی سلطنت پر اسلام کی بھی خدمت کی ان کی اسلام دوستی اور کوششوں سے اس ایسے علماء نے جنم لیا جنہوں نے اسلام کی خدمت میں دن رات ایک کر دئیے آج ہم ایسے ہی ایک کردار کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ویڈیو کی طرف پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل مسٹر ہسٹورین کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ بوکس میں کرنا نہ بھولیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سلجوکی سلطنت کے عروج کا چمکتا ہوا ستارہ خواجہ نظام الملکتوسی وہ سلجوکی سلطنت کا کامیاب ترین وزیر اور سیاستدان تھا اس نے نہ صرف سلجوکی سلطنت کو ایک قانون دیا بلکہ اس نے سلجوکی سلطنت کو اس وقت کی سپر پاور بنا دیا وہ انتیس سال تک سلجوکی سلطنت کا وزیر رہا پہلے سلطان الفرسلان کا اور بعد میں سلطان ملک شاہ کا جو کہ سلجوکی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا نظام الملک ایک علم دوست وزیر تھا جس نے تقریبا ہر بڑے شہر میں مدر سے قائم کروائے تھے نظام الملک جمعے کے دن زلکت چار سو آٹھ ہجری نوکان کے مقام پر پیدا ہوا اور اس کا نام حسن رکھا گیا عبد الرزاق کانپوری نے اپنی کتاب نظام الملک میں خواجہ کا نام حسن رکھنے کے پیچھے ایک دلچسپ داستہ بیان کی ہے کہ خواجہ کی والدہ زمرت خاتون نے خواجہ کی ولادت کے دو دن بعد خواب میں دیکھا کہ ایک پاک اور صاف جگہ میں رہل پر قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور سجادہ پر ایک بی 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 بیٹھے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں میں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا میرا نام فاطمہ زہرہ ہے میں نے بڑے عدد سے سلام کیا میرے سلام کا نرمی اور مہربانی سے جواب دیا لیکن چونکہ میں نام نامی سن کر حیبت زدہ ہو گئی تھی اس لئے خواجہ کو گود میں لیے ہوئے ایک الک جگہ پر کھڑی رہی خاتون جنت نے مجھ کو بلا کر اپنے قریب بٹلایا اور رشاد فرمایا کہ مجان سے عرض کیا تھا کہ کاش میری بھی ایک بہن ہوتی آپ نے فرمایا کہ میری امت کی تمام نیک بی بیاں تمہاری بہنیں ہیں اور میں تجھ میں بھی نیکی کے آثار پاتی ہوں پھر خواجہ کو اپنے قود میں لیا اور صاحب زادے کو جسے آپ قود میں لیے ہوئے تھی مجھے دے دیا اور خواجہ کو بکمال محبت دودھ پلایا اور مجھ سے پوچھا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا ہے میں نے عرض کیا کہ ابھی تک کوئی نام تجویز نہیں ہوا فرمایا اس کے باپ کا نام علی ہے لہٰذا اس کا نام حسن رکھنا کیونکہ میرے لخت جگر کا بھی یہی نام ہے جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب علی سے بیاں کیا تو وہ جوش مسرط سے اچھل پڑا اور شکریہ میں بہت کچھ خیرات کی اور خواجہ کا نام حسن رکھا زمرت قاتون کا یہ خواب سچا تھا یا جھوٹا ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے پر آسمان شہرت پر خواجہ ایک چمکتا ہوا ستارہ بند کے اُبرا مگر افسوس کہ اپنے سہنہار بچے کی جوانی کی بہار دیکھنا زمرت قاتون کی قسمت میں نہ تھا ابھی حسن دودھ پیتا بچہ ہی تھا کہ زمرت قاتون کا انتقال ہو گیا ماں کی گود کچھ ایسے برے وقت میں چھوٹی کہ ایک دایا کا دودھ بھی حسن کو نصیل نہ ہوا بلکہ آیام رزات میں یہ چمکتا ستارہ مختلف دائیوں کی گود میں چلتا فرتا رہا اور اسی طرح سے یہ دورے تفیلی ختم ہو گیا دستور الوزراء کی روایت کے مطابق خواجہ ساکھ کے خاندان میں علمی مزاق کافی طور سے موجود تھا خواجہ حسن نے بھی فقہ و عدیس کی تعلیم وہیں حاصل کی اور قرآن مجید کو بھی توس میں ہی حفظ کیا مولف نظام الملک نے لکھا ہے کہ خواجہ کا حفظہ نہایت تیز تھا جو سبق اس کے دوست بمشکل رٹ کر یاد کیا کرتے تھے وہ حسن کو دو تین دور میں یاد ہو جایا کرتا تھا ایک دن خواجہ حسن نے اپنے استاد عبدالسمت سے کہا کہ مکتب میں طلبہ کی تعداد بڑھ گئی ہے اس لئے ناظرہ و حفظ دونوں کا سلسلہ درہم برم ہے اور بمشکل دست طلبہ کی نسبت یقین ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے اور باقی کا پتا نہیں استاد محترم نے کہا پیارے بیٹے پھر اس کا تم نے کیا علاج نکالا ہے خواجہ نے کہا کہ اس وقت سار طلبہ ہیں ان میں چھے کو منتخب کرنا چاہیے اور ہر ایک کے دست دست طلبہ سپورٹ کر دیے جائیں اور یہ اپنے ماتحطوں کے سبق سنیں اگر سبق میں کوئی مشکل مسئلہ ہو تو صرف یہی چھے دریافت کریں اور اپنے ماتحطوں کو سمجھائیں اگر سبق میں کوئی کھامی ہو تو انہی کو سزا دی جائے اس انتظام سے کل خرابیاں دور ہو جائیں گی اچھ عرصے کے بعد خواجہ حسن نے اپنے استاد عبدالسامت کے ساتھ نیشاپور کا سفر دیا اور وہاں پر امام موفق کی شاگردی اختیار کر لی اور چار سال تک وہی مقیم رہا خواجہ حسن جن دنوں امام موفق کی درس میں تھا انہی دنوں عمر خیام اور حسن سببہ بھی امام صاحب کی شاگردی میں آگئے خواجہ حسن نے اپنے کتاب کتاب الوسائیہ میں لکھا ہے کہ یہ دونوں نہایت فہیم اور زکی التبہ تھے اور چونکہ میرے ہم عمر تھے اس لیے میں ان کا ہم درس ہوا اور میرا ربط و ضبط ان سے بڑھ گیا درس کے بعد میں انہی رفیقوں کے ساتھ سبق کی تقرار دیا کرتا تھا ایک دن حسن سببہ نے مجھے اور عمر خیام کو بٹھا کر کہا کہ یہ مشہور ہے کہ امام صاحب کے شاگرد بڑے مرتبے کو پہنچتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم سب بڑے مرتبے پر نہ پہنچیں تو کوئی ایک تو ضرور کامیاب ہوگا اس لیے ہم تینوں معاہدہ کریں خواجہ نے کہا شرائط کیا ہوں گی حسن سببہ نے کہا ہم میں سے جس کو بھی خدا عالی مرتبہ عطا کرے اس پر یہ فرض ہوگا کہ باقی دونوں دوستوں کو بھی اپنی دولت میں برابر کا شریک کریں اور کسی کو یہ حق آسل نہ ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو کسی معاملے میں ترجیح دے چنانچہ اس سب معاہدہ پر راضی ہو گئے اور جب خواجہ حسن سلجوک سلطنت کا وزیر بن گیا تو اس نے ان دونوں دوستوں کو بھی عوضے دلوائے تھے خواجہ نے حصول علم کے لیے نشاپن سے بخارہ بخارہ سے مروح کا سفر کیا پھر مورام نحل سے ہو کر قزمین پہنچا یہ عبد الرشید گزنوی کی حکومت کا دور تھا جو بعد میں قتل ہو گیا خواجہ حسن نے وہاں پر ملازمت اکتیار کی خواجہ نے اسی زمانے میں اپنا مقتصر سا سفر نامہ بھی لکھا جو اب میسر نہیں پھر خواجہ نے گزمی سے خراسان کا سفر کیا اور یہاں پر کچھ دن ملازمت کر کے بلخ کا رکھ کیا اس وقت بلخ میں چاگری بے کی طرف سے ابو علی احمد بن شازان پلخ کا گورنمنٹ تھا خوش قسمتی سے خواجہ کو قاطب کا عوضہ مل گیا کچھ سالوں تک خواجہ حسن اسی عوضے پر رہا لیکن خواجہ کو یہ عوضہ چھوڑنا پڑا کیونکہ جب کبھی بھی خواجہ کے پاس کچھ سرمایہ جمع ہو جاتا تو ابو علی جرمانہ کر کے وصول کر لیتا تھا لہٰذا خواجہ حسن وہاں سے پرائے ہو کر سلطان چاگری بے کی دربار میں پہنچا سلطان چاگری بے نے خواجہ حسن کے ساتھ کیسا سلوک کیا سلطان چاگری بے نے خواجہ حسن کو الپ ایسلام کے حوالے کیوں کیا خواجہ حسن سلجو کی سلطنت کا وزیر کیسے بنا کیا نظام الملک کو ملک شاہ نے قتل کروایا تھا یہ سب کچھ جانیں گے مگر اگلی قسم میں ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے کاغذ کی دلچسپ کہانی نہیں سنی تو یہ رہا اس کا لنک ضرور دیکھئے گا